کالی بہو کے گھر سموسے خرید نے آئی درگا ماں اوہو یہ تارہ کہاں رہ گئی ہے اس نے اتنی دیر لگا دی مہمان آنے ہی والے ہیں اگر مہمان کے آنے سے پہلے سموسے نہیں بنے تو ہم ان کو ناشتے میں کیا کھلائیں گے تب ہی سربی کی سہیلی اپنی ماں مینل سے کہتی ہے اری ماں آتی ہی ہوگی دراصل سربی کی ماں اور پتا کی طبیت اکثر خراب رہتی ہے جس کی وجہ سے اسے ہی ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے پوجائی تک کہی رہی تھی کہ تب ہی وہاں پر سربی آ جاتی ہے مجھے ماف کرنا مجھے تھوڑی دیر ہو گئی لیکن اب تم چنتہ مت کرو میں آ گئی ہوں میں بہت جلدی سب کے لیے سموسے بنا دوں گی سربی بھلے ہی کالی تھی لیکن وہ بہت ہی زیادہ ٹیلنٹیٹ تھی اس لیے وہ فٹا فٹ اپنی سہیلی کے گھر کی رسوئی میں جاتی ہے اور وہاں پر سموسے بنانا شروع کر دیتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے سربی کرارے کرارے اور سوادشت سموسے بنا لیتی ہے جس کی خوشبو گھر میں چاروں طرح پھیل جاتی ہے ارے واہ خوشبو تو بلکل ویسے آ رہی ہے جیسا میں نے سوچا تھا سربی تو سموسے بنایا اور وہ سوادشت نہ بنے ایسا ہو سکتا ہے کیا تو تو پورے گاؤں میں سموسے بنانے کے لیے فیمس ہے میں تو کہتی ہوں اپنی دکان کھول لے بھگوان کا دیا سب کچھ ہے دولت ہے شہرات ہے اب مجھے کچھ نہیں چاہیے میرا بھائی کتنی اچھی نوکری کرتا ہے تم تو جانتی ہی ہو اسی میں ہمارا گھر اچھا خاصا چل جاتا ہے اور میں اپنے ماتا پتا کی دیکھ ریک کرتی ہوں انہیں چھوڑ کر میں اپنی دکان کھول نہیں سکتی سربی اتنی ٹیلنٹیڈ تھی اسے اپنے ٹیلنٹ کو نکالنا آہی نہیں رہا تھا اسی دوران اچانک سے اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی اس نے ابھی کلپنا بھی نہیں کی تھی پتا جی آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے پتا جی ہمارا آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے پتا جی پتا جی اٹھئے نا اٹھئے نا پتا جی سربی کا روتے روتے بہت برا حال ہو چکا تھا اس کے پتا اسے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے تھے وہیں دوسری طرف اچانک سے اس کے بڑے بھائی وکرم کی ناکری چھوڑ جاتی ہے اور وہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے ناکری ڈھوننے کی وہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن اسے کہیں پر بھی کوئی ناکری نہیں ملتی جس کے چلتے ان کے گھر میں بہت سی دکھتے آنے لگتی ہیں اس دوران سربی کو اپنے ٹیلن کی قدر ہوتی ہے اور وہ اپنی ایک سموسا کے دکان کھولتی ہے اس کے سموسے کے دکان بہت ہی اچھی چلتی ہے جس کی وجہ سے وہ خوب پیسہ کماتی ہے اور دھیرے دھیرے اپنی ساری پریشانیاں دور کر لیتی ہے ہم ارش سے اگدم فرش پر گر گئے تھے لیکن میری بہن تم نے ہمیں پھر سے فرش سے اٹھا کر ارش پر پہنچا دیا ہے تمہاری محنت اور لگن نے دیکھو ساری پریشانیاں دور کر دی ہماری لیکن بہت ہوا تم نے بہت محنت کر لی اب یہ کام میں خود سمال لوں گا کیونکہ میں نے ماں کے ساتھ مل کر یہ سوچا ہے کہ اب ہم تمہاری شادی کروا دیتے ہیں میری بچی تو نے اپنی محنت سے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے اب ہمارا وقت ہے تیرے لیے کچھ کرنے کا اور اس بات سے تو انکار نہیں کرے گی تجھے میری سوگند ہے اپنی ماں کے آگے سربی کچھ بھی نہیں کہہ پاتی جس کے بعد وہ اپنے بھائی اور اپنی ماں کی مرضی سے شادی کر لیتی ہے اور اپنے سسرال پہنچ جاتی ہے سسرال میں وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو بہت اچھے سے سمجھتی ہے اور سب کا اچھے سے خیال بھی رکھتی ہے لیکن اس کی ساتھ بہت ہی زیادہ اتیچاری عورت ہوتی ہے اور وہ اسے دن بھر اپنی انگلی پر نچانے کی سوچتی ہے یہاں پر بیٹھی ہو اور وہاں پر گارڈن کے سارے پھول مرجھائے پڑے ہیں تمہیں کیا گھر میں کچھ کام دکھائی نہیں دیتا ہے ماں جی بس میں ابھی چھت پر کپڑے سکھا کر ہی آئی تھی لیکن اگر آپ چاہتی ہو تو میں گارڈن میں جا کر سب ہی پودھوں کو پانی دے دیتی ہوں سربی اپنی ساس کی ایک آواز میں ہی کام کرنے کے لیے اٹھ جاتی ہے اور وہ گارڈن میں جا کر پودھوں کو پانی دینے لگتی ہے اسی پرکارتے جسونی ہر چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بار بار سربی کو پریشان کرتی ہے لیکن سربی کبھی بھی اس بات سے پریشان نہیں ہوتی وہیں دوسری طرف اس کی ننت کا ویاد رنگ میں ساملی تھی لیکن اس کا دل بہت ساف تھا اوہو بھابی صبح سے شام تک کام کام کرتی رہتی ہو اور رات کا کھانا بھی آپ اکیلی ہی بنا رہی ہو آج سارے دن آپ کو ایسے ہی نکل گیا بلکل بھی آرام نہیں کیا چلو آج کا کھانا میں بناوں گی آپ جاؤ تھوڑا آرام کر لو نہیں کعویہ اگر میں آرام کرنے جاؤں گی تو پھر سے ماں جی مجھ پر چلہ کر آئیں گی ماں کو میں سنبھال لوں گی آپ جائے اور تھوڑا آرام کیجئے کعویہ اپنی بھابی سربی کو رسوئی میں بھیج دیتی ہے جس کے بعد وہ خود اپنے ہاتھوں سے سب کے لیے کھانا بناتی ہے اور خود ہی اپنی بھابی کو کمرے میں کھانا دینے بھی جاتی ہے ایک طرف تیز تلوار جیسی سربی کی ساس تو وہی گلاب کے پھول جیسی اس کی نانت ان دونوں کے بیچ سربی خوشی سے رہ رہی ہوتی ہے لیکن اچانک سے جس پریشانی سے وہ نکل کر آئی تھی اسے دوبارہ سے وہی جھلنی پڑ جاتی ہے سربی کا پتی ابھی جیت اپنے بزنس میں بہت بڑا لاؤس کر جاتا ہے جس کے چلتے وہ سب کچھ گواں دیتا ہے یہاں تک کہ ان کا گھر بھی نیلام ہو جاتا ہے اور انہیں ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہنا پڑتا ہے یہ سب تو اس کلو میا کی وجہ سے ہوا ہے جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے ہمارے گھر پر کالا سایا پڑ گیا ہے اے بھگوان ماں کبھی تو شانت رہا کرو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے ارے میری قسمت ہی خراب تھی جو میں نے دہیچ کے چلتے اس کلو کو اپنے گھر کی بہو بنا لیا ورنہ تو میرے گھر میں ایک سندر اور امیر گھر آنے کی لڑکی آنی چاہیے تھی ویسے تو یہ بھی کم پیسے والی نہیں ہے اگر چاہے تو اپنے مائکے سے پیسہ منگوا کر پریشانیاں ختم کر سکتی ہے ماں جی میں اپنے مائکے سے ایک روپے نہیں مانگنے والی چاہے مجھے محنت کر کے کمانا پڑے لیکن میں اپنے مائکے والوں کو پریشان نہیں کروں گی سل بھی ایسا سوچ کر اپنی ماں کے دیئے ہوئے سونے کے کنگن سنار کو بیج دیتی ہے جس کے سمو سے خریدتا نہیں ہے جس کے چلتے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے دن بھر کڑی محنت کے بعد بھی اس کا ایک سمو ستک نہیں بکتا جب وہ واپس گھر لوٹ رہی ہوتی ہے تو اسے راستے میں اسے ایک درگا ماں کا مندل ملتا ہے درگا ماں آپ نے مجھے رنگ روپ سے کالا بنایا میری زندگی میں بہت سی سمسیائے لے کر آئی لیکن ہر بار میں نے ڈٹ کر سامنا کیا لیکن اس بار مجھ سے اب یہ پریشانیاں سنبھالی نہیں جا رہی میری مدد کرو درگا ماں میری مدد کرو سربی درگا ماں سے مدد مانگ کر وہاں سے گھر لوٹ آتی ہے جہاں اس کی ساس تیجہ سوینیوں اس کو جلی کٹی باتیں سنا رہی ہوتی ہے تب ہی ان کے گھر کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے بہت بھوک لگی ہے میری مدد کرو بھگوان کے لیے میری مدد کرو سربی کے جو بچے ہوئے سمو سے ہوتے ہیں لیکن تب ہی تیجہ سوینی اس کے ہاتھ سے سارے سمو سے نیچے گرا دیتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سمو سے فری فو کٹ میں سب کو باتنے کی ارے تیرا باپ لاکر رکھا تھا کیا سامان اس گھر کے اندر ایسا کہنے کے بعد تیجہ سوینی سربی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتی ہے تب ہی بڑھی عورت درگا ماں کے روپ میں پرویش لے لیتی ہے اپنے سامنے ساکھشات درگا ماں کو کھڑا دیکھ وہ دونوں حیران رہ جاتی ہیں میں یہاں تمہارے ہاتھوں کے سامو سے خریدنے کے لیے آئی تھی کیا تم اپنے درگا ماں کو اپنے ہاتھوں کی بنے سامو سے نہیں کھلاوگی سربی ذرا بھی دیر نہیں کرتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے سامو سے درگا ماں کو کھلاتی ہے جنہیں کھا کر درگا ماں بہت خوش ہوتی ہے اور سربی سے کہتی ہے تم ہمیشہ سے میری پوجہ پارٹ کرتی آئی ہو اور محنت لگن تمہارے جیون میں شروع سے ہی ہے اس لیے میں اس سامو سے کو فری میں نہیں کھاؤں گی بلکہ ان کے بدلے میں تمہیں کچھ بھیٹ ضرور دوں گی تب ہی درگا ماں اپنا ہاتھ اوپر کرتی ہے اور ان کے ہاتھوں سے ایک دیوے روشنی نکلتی ہے جس میں سے وہاں پر ایک صندوق میں بھرے بہت سارے گہنے سونا ہیرے پرکٹ ہو جاتے ہیں اور وہیں سونے کے سکھے بھی پرکٹ ہو جاتے ہیں ایسا کرنے کے بعد درگا ماں وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اپنے سامنے ساکشا درگا ماں کا چمتکار دیکھ کرتے جسونی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی بہو کے پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگتی ہے مجھے معاف کر دے بہو مجھے تیرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے اپنی غلطی کا پچتاوا ہے میں آج کے بعد کبھی بھی تجھے پریشان نہیں کروں گی سربی کا دل بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی ساس کو معاف کر دیتی ہے جس کے بعد سربی ان گہنے اور سونے ہیرے اور سونے کے سکھوں کی مدد سے اپنی سبھی پریشانیوں کو دور کر لیتی ہے اور اپنے پتی کو بزنس کے لیے ڈھیڑ سارا پیسہ دیتی ہے اور وہیں اپنا ایک بہت بڑا سموسے کا ریسٹرون بھی کھول لیتی ہے جس کے چلتے وہ اب ایک ریسٹرون چلانا شروع کر دیتی ہے اور اپنے سسرال میں ایک خوشی خوشی رہنے لگتی ہے ماں تمہاری طبیعت تو بہت زیادہ بگڑتی جا رہی ہے چلو میں تمہیں اسپتال لے کر چلتی ہوں اب اس کا کوئی فائدہ نہیں میرے جانے کا سمیں آگے آئے ببیتہ بیٹی اب تجھے ہی اپنے چھوٹے بھائی سورج کا دھیان رکھنا ہوگا وعدہ کر کی تو سورج کو ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دے گی اس کا خیال رکھے گی ہاں ماں میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کا خیال رکھوں گی اسی کے ساتھ سیبو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دکھدائی دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے مگر جاتے جاتے سیبو ببیتہ کو اس کے چھوٹے بھائی سورج کی ذمہ داری دے گئی ببیتہ دو دن تک اپنی ماں کی یاد میں روتی رکھا اگلے دن بہت زوروں سے بارش ہوتی ہے ببیتہ دیدی باہر کتنی اچھے بارش ہو رہی ہے مجھے نا ماں کے ہاتھوں کے بنے پکوڑے کھانے کا بہت من کر رہا ہے ماں سے کہو نا جلدی سے کام پر سے آ کر میرے لیے آلو کے پکوڑے بنا دیں گی اپنے بھائی کی یہ خواہش سن کر ببیتہ اسے سینے سے لگا کر روتے ہوئے من میں کہتی ہے اب میں تجھے کیسے بتاؤں سورج کہ ماں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گی وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے سورج میں ابھی آتی ہوں ببیتہ دیدی اب آپ کہاں جا رہی ہو میرے بھائی کو بھوک لگی ہے نا بس میں تیرے لیے کھانا لینے جا رہی ہوں ببیتہ آنسو بھری آنکھے لیے ہوئے بارش میں کام ڈھوننے نکل جاتی ہے چاچا کوئی کام ملے گا کیا ببیتہ کی عمر کم ہونے کے کارن کوئی بھی اسے کام نہیں دیتا اور کافی دور چلنے کے بعد ببیتہ ایک سبزی منڈی میں آ جاتی ہے اس منڈی میں تو سبزی بیچنے والے کتنے بڑے بڑے ویاپاری ہیں مگر میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں سبزی بیچ سکوں کیا کروں تب ہی ببیتہ ایک ویاپاری کو ہرے گٹے ہوئے آلو پھینکتے ہوئے دیکھتی ہے یہ دیکھ کر ببیتہ جھٹ سے ان آلو کو بین کر اسے ساف کر لیتی ہے اور سبزی منڈی کے باہر بیٹھ کر سبزی بیچنے لگتی ہے آلو لے لو آلو تازی تازی آلو دس روپے کے دو کلو آلو لے لو بابو جی تھوڑے آلو خرید لو گھر پر میرا چھوٹا بھائی پوکہ بیٹھا ہوا ہے اس کے لئے مجھے کھانا لے کر جانا ہے کچھ گراہک ببیتہ پر ترس کھا کر اس سے آلو خرید لیتے ہیں کمائے ہوئے پیسے سے ببیتہ کپکپاتے ہوئے اپنے بھائی کے لئے پکوڑے خرید کر لاتی ہے سورج کہاں ہے تو دیکھ میرے بھائی تیری دیدی تیرے لیے کیا لائی ہے ارے وہاں دیدی آپ میرے لیے آلو کے پکوڑے لے کر آئی ہو کیا یہ سارے پکوڑے میرے لیے ہیں ہاں میرے بھائی یہ سارے کے سارے پکوڑے تیرے لیے ہیں تو کھا لے ببیتہ اپنے بھائی کو پیٹ بھر کر کھلا دیتی ہے اور خود بھوکی رہ جاتی ہے ایسے ہی ہر دن ببیتہ صبح صبح سبزی منڈی جا کر وہاں بڑے ویعاپاریوں کے پھیکے گئے سبزی کو ساپ کر کے اسے سبزی منڈی کے باہر بیٹھ کر بیچا کر دی اور تھوڑے بہت پیسے اکھٹے کر کے ببیتہ اپنے بھائی سورج کو ایک اچھے سکول میں داخلہ دلوا دیتی ہے مگر اس سب میں ببیتہ کا بچپن اور اس کی خود کی پڑھائی لکھائی کا سپنا بھی اس سے چھن جاتا ہے سمیں بیٹتا ہے پھر ایک روز بہت ہی تیز دوپانی بارش شروع ہو جاتی ہے کتنی زور سے بارش ہو رہی ہے تھنڈ بھی لگ رہی ہے کیا کروں گھر چلی جاؤں نہیں نہیں اگر میں گھر چلی گئی تو آج ایک پیسے بھی نہیں کما پاؤں گی اور کچھ دنوں میں سورج کا جنم دن بھی آنے والا ہے گریب ہوتے ہوئے بھی ببیتہ کے من میں اپنے بھائی کے جنم دن کے لیے بہت سی خواہش بندھی ہوئی تھی جس کے لیے وہ گھنٹوں تک بارش میں بھیگ کر سبزی بیچتی رہتی اور پیسے کھٹے کر کے سورج کو اس کی جنم دن پر تحفہ دیا جنم دن کی دھیر ساری بدھائیاں میرے پیارے بھائی بھگوان کرے میرے پیارے بھائی کو اس کی بہن کی بھی عمر لگ جائے یہ لے تیرا تحفہ جیسے ہی سورج تحفہ کھولتا ہے اس کی خوشی کا ٹھیکانہ نہیں رہتا ببیتہ دیدھی یہ تو وہی شرٹ ہے جو میں کتنے دنوں سے خریدنا چاہتا تھا اور یہ جودے بھی thank you so much دیدھی اچھا اب تو جلدی سے نہ ہاتھ ہو لے میں نے تیرے من پسند کی کھوئے والی کھیر بنائی ہے ببیتہ اپنے بھائی کی چھوٹی سے چھوٹی فرمائش کو تو پورا کر دیتی مگر خود پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی گزارا کر دی اسی طرح سے بارہ سال بیٹ جاتے ہیں اور دونوں بھائی بہن بڑے ہو جاتے ہیں ببیتہ دیدھی آپ کے بھائی نے پورے ٹویلتھ سٹینڈر میں ٹاپ کیا ہے پر پر کیا سورج پر آگے کی پڑھائی کے لیے مجھے جس کالج میں داخلہ کرانا ہے وہاں کی فیس بہت آئی ہے تو اس کی چنتہ کیوں کرتا ہے تیری دیدھی ہے نا بتا کتنے پیسے چاہیے دو لاکھ روپے دیدھی اتنے سالوں میں ببیتہ نے سبزی منڈی میں خودداری کی پہچان قائم کر لی تھی اسی لیے ایک ویعپاری سے دو لاکھ کا ادھار لے کر اپنے بھائی سورج کو پڑھانے کے لیے شہر بھیج دیتی ہے کچھ سالوں کی پڑھائی کے بعد سورج بڑا بزنس مین بن جاتا ہے اور پلوی نام کی ایک لڑکی سے شادی کر کے امیری بھری زندگی جینے لگتا ہے وہیں دوسری طرف بیچاری ببیتہ ابھی بھی گریبی میں گزارہ کرنے کو مجبور ہوتی ہے مگر اس گریب بہن کی آنکھیں ہر دن اپنے بھائی کے شہر سے لوٹنے کا انتظار کرتی ہیں جسے ایک دن سورج اپنی پتنی کے ساتھ مہنگی سی گاڑی میں بیٹھ کر گاؤ آتا ہے اس روز بہت ہی زور سے بارش ہو رہی ہوتی ہے ارے بابو جی آپ کی گاری اس سے آگے نہیں جا سکتی تو کیا یہاں سے ہمیں اس بارش میں جانا پڑے گا ویل اور کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے پلوی سورج پلوی کے ساتھ گاؤں کی کچھی گلیوں سے ہوتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آنے لگتا ہے تب ہی پلوی کی سینڈل کیچڑ میں دھس جاتی ہے ایوٹسو ڈوٹی کتنے گئی گزری گلیاں ہیں آنکھی پھوئی آنکھ کیسے رہ سکتا ہے جیسے ہی سورج اور پلوی گھر کے اندر آتے ہیں تو بابتہ بارش کے کارented جگہ جگہ سے چھت سے ٹپک رہے پانی کو برطن میں بھر رہی ہوتی ہے اپنے بھائی کو سالوں بعد اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس بدنصیب غریب بہن کی آنکھوں سے آنسو چلچل آ جاتے ہیں سورج میرا بھائی تو آ گیا کتنی دیر لگا دی تو نے اپنی دیدی کے پاس لوٹنے میں سورج یہ ہے تمہاری بہن میں نے تو سوچا تھا کہ اتنے بڑے بزنسمن کی بہن کوئی مورن ہوگی مگر یہ تو گوار ہے کرا دی نا میری بزتی آپ نے ارے میرے بھائی تو ناراض کیوں ہوتا ہے میں جانتی ہوں جب بھی تجھے بھوک لگتی ہے نا تو تو ایسے ہی چرچڑا ہو جاتا ہے میں تیرے لئے کچھ کھانے کو بناتی ہوں تو یہاں بیٹ بابیتا چولے پر جلدی جلدی کھانا بنانے لگتی ہے جس کاران بابیتا کا ہاتھ جل جاتا ہے یہ لے سورج میں نے تیرے لئے آلو پیاس کی پکوڑے بنائے ہیں میرے بھائی کو بارش میں پکوڑے کھانا بہت پسند ہے نا یہ لے کھا بابیتا جیسے ہی سورج کو اپنے ہاتھوں سے پکوڑے کھلانے کی کوشش کرتی ہے تب ہی سورج گصے میں سارے پکوڑے زمین پر پھیک دیتا ہے بس کرو بابیتا دیدی یہ سب کر کے آپ ثابت کیا کرنا چاہتی ہو بند کرو یہ دکھاوا اپنے بھائی کی یہ بات سن کر بابیتا کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں سورج اگر ایک بہن کے لئے اپنے بھائی کی فکر کرنا دکھاوا ہے تو ٹھیک ہے گلتی میری ہی ہے جو میں نے تجھ پر اپنا حق سمجھا بھول گئی تھی کہ اب میرا بھائی بڑا آدمی بن گیا ہے اس لیے اب وہ اس ٹوٹے پھوٹے گھر کو اور اپنی گریب بہن کو اپنے لائک ہی نہیں سمجھتا کیونکہ تو تو بڑے بنگلے میں رہتا ہوگا ہے نا مگر شاید تو بھول گیا ہی میرے بھائی کہ تیری اس بہن نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا آپ نے سورج کے لیے جو کچھ بھی کیا بڑی بہن ہونے کے ناتے وہ آپ کا فرض تھا اب احسان گنانے کی ضرورت نہیں ہے چالو سورج اب ہم اس گھر میں ایک سیکنڈ نہیں رکھیں گے یہ کہہ کر پلوی سورج کو لے کر جانے لگتی ہے تب ہی ایک ایک قدم بڑھانے کے ساتھ سورج کی آنکھوں کے سامنے اپنی غریب بہن کے کیے گئے احسان یاد آنے لگتے ہیں اور اس کے قدم گھر کے دروازے پر ہی رک جاتے ہیں کیا ہوا سورج تم رک کیوں گئے پلوی میری بہن نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے تم نہیں جانتی مگر میرے کارن بویتہ دیدی سے ان کا بچپن چھن گیا وہ اکثر اپنے حصے کا کھانا مجھے کھلا کر خود بھوکی رہ جاتی تھی اور روزی روٹی کمانے کے لیے بھری بارش میں محنت کرتی تھی اور میرے بھوشی کے لیے انہوں نے آج تک شادی نہیں کی دیدی اپنے بھائی کو ماف کر دو دیدی تم مجھ سے ناراض ہو نا ارے پگلے میں بھلا تجھ سے ناراض ہو کر کہاں جاؤں گی میرے بھائی تیرے سیوہ میرا ہے ہی کون سورج پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی گری بہن کے گلے لگ جاتا ہے جس کے بعد سورج اپنی بہن کو اپنے ساتھ شہر لے آتا ہے اور بڑے دھوم دھام کے ساتھ اس کے شادی ایک اچھے گھر میں کر کے بھائی ہونے کا